اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہرے کے لئے اپنی آسانیہ پیدا فرمائے ہم لیکچورر اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے جو ہم پریویس ویڈیو ہم نے بیان کی تھی اس میں ہم نے خلافتی راشدہ میں سیدہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میکسیمم قیسل ہوا ہم نے بتا دیئے تھے تو آج ہم حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چونکہ یہ لازمی ہے یہ جنرل نولج کے اندر بھی ویسے بھی جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں لازمی آنے والے سمالات ہوتے ہیں آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں دوسروں پسہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ٹیس سیشن ہمارا چل رہا ہے اور ٹیس سیشن کے اندر اگر آپ میں سے شامل ہونا چاہتا ہے یا ہمارے نوٹس دلینا چاہتا تو وہ لازمی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر میرا آپ کے پاس موجود ہے تو آئیے ہاں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ یہ وہ عمر تھے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو ان میں سے ایک کے ساتھ تقویت بخش تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لئے منتخف فرمایا اور ان کو آقا علیہ السلام پر یعنی حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ہم اس میں مختصر سوالات ہم نے کچھ کرنے ہیں آپ سنتے جائیے گا یہاں پہ کچھ آپ کو لکھیں گے کچھ آپ کو زیادہ سوالات میں آپ کو زبانی آپ کو کلیر کرواؤں گا تو آئیے سب سے پہلے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے کس خاندان سے تھا تو یہ بنو عدی بنو عدی خاندان تھا حضرت عمر جو کہ سفارتکاری میں مشہور تھا سفارتکاری میں جو مشہور خاندان تھا وہ بنو حدی تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شعبہ بھی یہی تھا ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بکریہ بیچھ رہو آئی ہیں اس کے بعدہ قبیلہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا جو طالب ہے وہ آپ کو بتا دے خاندان اور قبیلہ بنو عدی ہے بنو عدی اور یہ سفارتکاری میں بڑا بشور معروف تھا قریش کے کتنے لوگ جو ایام جہلیت میں پڑے لکھے تھے ان میں حضرت سترہ لوگ تھے ٹوٹل جو پڑے لکھے تھے ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ وہ پڑے لکھے تھے جو قریش مکہ کے پڑے لکھے نوجوانوں میں شامل ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے جو خاندان ہیں ان کو سفارتکاری کا عدہ ملا ہوا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سکایا کس کے پاس تھا اور حاجیوں کی خدمت کس کے پاس تھی جھنڈے کس کے پاس تھے فوجیوں کے لشکر کس کے پاس تھے یہ اپنے لازمی ان چیزوں پر اپنے ذہن میں رکھے جارے اس کا مطالعہ اپنے لازمی کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی اور آقا علیہ السلام اس سے پہلے چھکی عبادت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کی دیواروں سے تصاویر کس نے مٹھائی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد تصاویر بھی مٹھا لی تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام لائے ہیں تو یہ زیادہ جو راجع روایات ایمان لائے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا ہے تو میجوٹی کا یہی ہے حضرت عمیر نے حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے نبوی میں اسلام قبول کیا ہے اب بعض جگہ پہ سات نبوی بھی آ رہا ہے مگر جو چھے نبوی ہے یہ زیادہ راجع ہے چھے نبوی ابھی جو زولوجی کا لیکچرر کا پیپر آیا ہے تو اس میں چھے کا اپشن نہیں تھا اس میں سات کا اپشن تھا تو اس لحاظ سے سات پھر آپ لگائیں گے ادروائیس چھے نبوی کے اندر حضرت عمر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے کون ایمان لائے پہلے حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے اور ان کے چند دن بعد ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے اس کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا خطاب بن نفیل یہ ایک سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ نصب ہے یہ آٹھوی پشت پر کس پشت پر آٹھوی پشت پر آقا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے یہ بھی بار پار سوال آرہا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھٹی پشت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوتھی پشت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آٹھوی پشت پر ان کا سلسلہ نصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونے سے والد کا نام کیا ہے؟ خطاب ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفظ عمر بن خطاب ابو حفظ ان کی کنیت تھی میدان اہد میں ابو سفیان کے مقابلے میں اللہ کی عزمت کا نعرہ کس نے لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہی الہی نے کتنی مرتبہ حضرت عمر کی رائے کی تائید کی اب مختلف جیسے کہ پردہ ہے اس کے بارے میں بھی ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی براد کی جو تائید کی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی تھی تو اس طرح کی قرآن کے اندر چار جبوں پہ جیسا کہ وہ بھی ایک آیت آتی ہے جو سورہ نفال میں یہ جو سورہ نفال کے لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے پیش کی حضرت عمر نے وہاں ان کو قدر کرنے کی رائے پیش کی تھی تو اسی رائے کی تائید اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی چار مرتبہ تائید کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات کی اچھا آپ کو میں نے یہ بھی بتاتا جاؤں ان کے والدہ کا نام یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے ختمہ ان کے والدہ کا نام ہے یہ جو عربہ خطوہ سلمہ فاطمہ یہ چاروں خلفاء کی مختلف والدہ کا نام کال میں نے عمر خیر حضرت سلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بتایا ختمہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ کا نام ہے تو یہ بھی آپ نے یاد لکھنا ہے اس کے بارے میں وزید کنفراہم پچھلی لیکسر میں بھی کر چکے ہیں اچھا مصر کے کس کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے مصر آپ کو پتہ ہے یہ جو اسکندریہ ہے یہ بیس اور اکیس اجری کے درمیان میں یہ فتح ہوا ہے تو یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑھتا ہے اور اس طرح عراق میں جو اسلامی جگہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہی ختم حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی بید المقدس کی جو چابیہ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سولہ ہجری کے اندر جب بید المقدس فتح ہوا ہے تو چابیہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی عراق میں جو سب سے زیادہ خون خار جانگ لڑی گئی ہے اور بڑی جنگ جو تین دن تک جائی رہی جس کے مارکے بھی اغواس ارمات یہ سارے جو مارکے بھی رکھے گئے ہیں وہ مارک جنگے کاسیا کے بارے میں اچھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ان تینوں کے نام یاد رکھنا ہے ان تینوں مارکوں کے نام یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں جنگے کاسیا دورے جو فروقی ہے اس کی ایک بڑی جنگ ہے اس کے بعد جنگے کاسیا میں کتنے مسلمان شہید ہوئے جنگے کاسیا میں آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی صاحب ذاتی حضرت حفظہ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مظلمہ حضرت حفظہ جن کا حدیث کے اندر پڑھنا نام ہے حضرت حفظہ کے پاس وہ قرآن کا جو نقصہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد حضرت حفظہ کے پاس رہا ہے ان کے شہادیوں یہ تین ہجری میں آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے ساتھ اے ابی وقاص نے کس کی قیادت میں ایرانی دربار پر سفارت کی بیجی تو یہ نوان مقرن رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ سہابے تھے جو سفارت رہے کے ایرانی بادشاہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے گئے تھے اچھا ابو عبید بن مسعود سکوی ابو عبید بن مسعود سکوی ایران کی کونسی جنگ تھے جنگ جسر جنگ جسر پل کو کہتے ہیں یہ جنگ مسلمانوں کے لئے کس کا باعث ہوئی کیونکہ اس میں پل ٹوٹ گیا تھا اور مسلمان کئی دریاں میں بے کر شہید ہو گئے تھے ایران کا جو آخری حکمران ہے اس کا نام ہے یزدگر یہ ایران کا آخری حکمران ہے فاتح ایران کہا جاتا ہے حضرت ساٹھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فاتح مصر کہا جاتا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ فاتح ایران حضرت خالب بن ولید رضی اللہ عنہ اسی طرح جو کہا جاتا ہے وست ایشیا کے فاتحہ قطعبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ کو یہ جو مسلمانوں کے سپاہ سلار تھے اچھا جنگی کاسیہ میں اسلامی فوج کی جو تداتی وہ تیس ادار تھی کاسیہ مدائن سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر موجود ہیں جنگ کاسیہ میں ایرانی فوج کے ساتھ جو ہاتھیوں کی تداتی وہ تیس ہاتھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھوڑے جنگ جسر میں بھی بدر گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے برکے ڈال دیئے تھے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا جنگ کاسیہ جو چودہ ہجری محرم چودہ ہجری کے اندر ہے یہ لڑی گئی ہے جنگ کاسیہ اس کے بعد جنگ کاسیہ میں کون سا ایرانی سپاہ سلار تھا جو مارا گیا رستم پیروان جو ایرانی فوجوں کا سپاہ سلار تھا رستم وہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا کون سی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے ستر سواروں کی ڈاہ کا بندوست کیا تھا جنگ کاسیہ جنگ کاسیہ میں یہ سوالات آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا کاسیہ کی جنگ کتنے دن جارے رہی تین دن مارا کا نحامد میں اسلامی فوج کے جو سپاہ سلار امار بن مقرن رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ جنگ نحامد میں ایرانی کتنے قتل ہوئے تھے جنگ نحامد میں تیس ہزار ایرانی قتل ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قاتل ہے ابو لولو فیروز یہ کون سی جنگ میں گرفتار ہوا تھا جنگ نحامد جنگ نحامد میں یہ ایرانی تھا جو گرفتار ہوئا تھا جس سے نباد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو اور آپ کو شہید کر دیا تھا بیعت ان قدس سروانگی کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر کس کو اپنا نائے مقرر کیا تھا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ عراق میں کون سی جنگ میں مسلمانوں کا شکست ہوئی ہم بات کر چکے ہیں جنگ جسر یہ جنگ تھی جس کی اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور اس کا غم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شرید ہوا تھا اس کے بعد جنگ قاسیہ میں ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی نیابت کیونکہ ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ارک النسا کی بیماری میں مبتلا تھے آپ سپاہ سرارات تھے مگر آپ کی نیابت ایک نے کہی تھی خالب بن ارفضہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق میں پہلے فوج کس کی قیادت میں بھیجے گی ابو عبیب بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ جسر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے چھ ہزار مسلمان جنگ جسر میں شہید ہوئے علاقہ جزیرہ کس کے ہاتھوں فتح ہوا عیاز بن غنم عیاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں علاقہ جزیرہ وہ فتح ہوا ہے مدائن کی فتح کیلئے کون سا دریاء پار کر کرنا پڑنا تھا دریائے دجلہ دریائے دجلہ کا تعلق آپ کو پتہ ہے عراق سے ہے دریائے دجلہ عراق سے ہے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہ دریائے دجلہ کو پار کر کے مدائن کی فتح مدائن اصل میں یہ ایران کا تھا غوظستان کا علاقہ کس نے فتح کیا یہ ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے نمارم مقرم کی کون سی جنگ میں شہادت تھی جنگ نحامت میں نمارم مقرم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ یربوک مسلمانوں کی تدار 38000 تھی جنگ یربوک میں رومیوں کی تدار 140000 تھی اکرمہ بن ابی جہل کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ جنگ یربوک میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے جنگ فحل سے پہلے رومیوں کے پاس بطور سفیر کون گیا جنگ فحل سے پہلے رومیوں کے پاس جو سفیر کہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کون سی جنگ کے بعد کیسر روم کو شام چھوڑ کر جانا پڑا جنگ یربوک وہ فحصلہ کن یہ خالب ولید رضی اللہ عنہ کی حوالے سے بڑی مشروع معروف ہے کہ جنگ یربوک کے بعد جو کیسر ہے ہر جو روم کا بارشاہ اس کو کیسر بولا جاتا ہے ہر ایران کا جو بارشاہ اس کو پسرا بولا جاتا ہے وہ چھوڑ کر کدھر چلا گیا تھا یہ بھاگیا تھا شام کو چھوڑ کر فتح کے بعد کون سے ملک کو کوئی فرق غلام نہ بنائے گا مصر کا کوئی بھی فرق غلام نہ بنائے گا ایران کا پائے تک جو مدائن ہے یہ چودہ ہجری کے اندر فتح ہو مدائن حضرت عمر بن آس نے کب مصر پر حملہ کیا اٹھارہ ہجری اٹھارہ ہجری اور بیس ہجری کو مصر فتح ہو گیا اچھا فاتح قبرس ایک لفظ اللہ یا تفاتح قبرس قبرس آپ کو پتا ہے اٹھائیس ہجری کو فتح ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور شفا صلی اللہ عنہ اس وقت حضرت عمر بن معابیہ رضی اللہ عنہ کیونکہ قبرس مصر کا ہی علاقہ ہے ایک جزیرہ ہے اچھا بیت المقدس آپ کو پتا ہے سولہ ہجری کے اندر فتح ہوا ہے امواز جو ہے تاؤن ہے امواز کی مقام پر بھوٹنے والی جو تاؤن کی وبا ہے اس میں پچیس ہزار جو ہے مسلمان سہیڈ ہو گئے تھے اس وبا کے اندر شام کا فتح ہونے والا آخری شہر جو ہے وہ کہہ ساریہ ہے کہہ ساریہ تاؤن ہے مواز سترہ ہجری فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے صحیفہ ساتھ کا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص عمر بن عاص نے کتنی فوج لے کر مصر پر قبضہ کے چارہ دار فوج لے کر اہدی عمر رضی اللہ عنہ کی کونسی جنگ کو فتوغ الفتو کہا جاتا ہے تو یہ جنگیں نحامد ہے جس کو فتوغ الفتو کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثل میں عمر بن عاص کی مدد کیلئے فوج دے کر حضرت زبیر کو بیجا کتنی فوج دس ادار فوج دے کر بیجا اسکندریہ کا فتح ہوا بیس جنگ کے اندر اسکندریہ اور بیس کے آخر اور اکی ماہ وائل میں مصر فتح ہو جاتا ہے ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کتنے خنجر کے وار کی چھے خنجروں کے وار کی ابو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کے بعد تیرہ افراد کو مزید زخمی کیا ان میں سے کتنے شہید ہو گئے ان میں سے بھی چھے افراد مزید سہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو مدد خلافت ساڑھے دس سال جنگیں یرموک میں مسلمان تین ہزار شہید ہوئے ہیں جنگیں یرموک میں جو کتنے جو بدری صحابہ تھے وہ سو بدری صحابہ وجود تھے بیت المقدس کا جو واحدہ کہانی کہا گیا مقام زابیہ میں اور حجاز میں کس سن حجری میں قہد پڑا تھا سترہ حجری میں یہ قہد پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وہ یک انتیس علیہ یک محرم تئیس چوبیس سجری یہاں پہ تو رات ہے تو یک محرم تئیس سجری کو چوبیس سجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے ابو لولو فیروز یہ کس کا غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو جانشین مقرر کیا گیا تھا وہ چھے افراد کی کمیٹی تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قرر کیا تھا اور یہ ذمہ داری تھی حضرت عمر صحیب نواز پڑھانے کی ذمہ داری تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ سجیدنا عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی سی علی ملوات آپ سے شیئر کی ہے آپ ان کو میکسیمم یاد رکھنے کی کوشش کیجئے صرف پال لیجئے گا گوھر سے سن لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی میکسیمم کو ایسا جو ہے آپ کے حل ہو جائے گے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حمین اثر ہو السلام علیکم اللہ و برکاتہ